اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی فرسٹ نائٹ یا سواگ رات کو کیسے یادگار یا سکسسفل رات بنا سکتے ہیں دوستو میرا نام ہے ڈاکٹر علی اور میں پچھلے پچیس سالوں سے ایس ڈیلی میں پریکٹس کر رہا ہوں اور میری کوشش جاتی ہے کہ کم سے کم خرچے میں پیشنٹ کو فائدہ بچائے جا سکے سواگ رات کو سکسسفل بنانے کے لیے فرسٹ نائٹ کو اچھی بتانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو اپنے دوستوں کی باتوں کو اپنے دماغ سے نکال کر جانا ہے کہتے ہیں نا ہر ایک دوست کمی نہ ہوتا ہے تو وہ بات یہاں پر کافی حد تک صحیح بھی بیٹھتی ہے تو آپ کو جیسے دوست بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنے راؤنڈ لگایا ہے ہم تو جاتے ہی شروع ہو گئے تھے ہم نے یہ ٹیبلٹ کھائے ہم نے ایسی آوازیں نکلا دیں یا یہ دوپیک لگا لے پھر چلے جانا اور چھوڑنا نہیں ان باتوں کو اپنے دماغ سے نکال کر آپ کو جانا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو کوئی ٹیبلٹ نہیں کھانے کوئی نشہ نہیں کر کے جانا اور اپنے پارٹنر کو کمفرٹ زون میں لینا ہے کمفرٹ زون کا مطلب ان کے مند سے ڈر نکالنا ہوتا ہے آپ ڈر نکالنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے شروعات میں اچھی باتیں کرنی ہوتی ہیں ہاتھ پکڑنا ہوتا ہے خلقہ پھلکہ کس بھی کر سکتے ہیں یا آپ حق بھی کر سکتے ہیں کوئی آپ کمفرٹ زون میں لینا ہوتا ہے آپ کو ڈر نکالنا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کوئی بھی جوک بھی سنا سکتے ہیں ادھا ادھا کی بات بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کمفرٹ زون میں لیجے آتاکہ ڈر نکل سکے کیونکہ ڈر اگر رہے گا تو اتنا آپ انجوئے کر پائیں گے نہ آپ کا پٹنا انجوئے کر پائیں گے اب آپ کو کوئی جلد بازی نہیں کرنی کوئی حربرہات نہیں رکھنی کہ مجھے بس آپ سیکس ہی کرنا ہے یہ بلکل مان کے نہیں چلنا کہ آپ کو کوئی حربرہات رکھنی ہے بہت زیادہ ایکسائیڈ نہیں ہونا آپ نے آپ پہ کنٹرول رکھنا ہے یہ نہیں کہ ہاتھ پکڑا اور بس ایک دم آپ ایکسائیڈ ہو گئے اور آپ شروع ہو گئے تو اس طرح ان چیزوں کو بھی آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے کیونکہ آپ کے بعد کافی ٹائم ہے بہت ریلیکس ہوگے اور بہت ہی ایک کمفرٹ زون ملا کے آپ کو دھیر دھیرے شروع کرنی ہوگی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا روم کا ٹیمپریچر کیسا ہے کہ بہت زیادہ سردی ہوئی تو بھی آپ دونوں سکڑیں گے بہت زیادہ گرمی ہوئی تو بھی آپ انجوائے نہیں کر پائیں گے تو میک شور کہ روم کا ٹیمپریچر آپ کے بارنگ ہے اور آپ اس میں انجوائے کر سکتے ہیں پھر اب باتوں کی جب شروع کرتے ہیں تو کبھی بھی ورجینٹی پہ کوئی سوال نہ کریں ورجینٹی پہ اگر آپ سوال کریں گے تو پھر پولم ہو جائے گی کیونکہ فرسٹ نائٹ کو اگر بلیڈنگ ہو نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس سے یہ کوئی کرائٹریہ نہیں ہے کہ فیویل پارٹنر آپ کے ورجین نہیں ہے یا اس نے پہلے سیکس کیا بلیڈنگ سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے یہ بھی آپ دماغ میں اپنے لڑکے چلیئے پہلے ہی ٹھیک ہے تو اس چیز کو بھی اور اب باتوں میں اب کبھی بھی آپ کو ججمنٹل نہیں ہونا ججمنٹل مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ جیسے بات کر رہے ہیں تو آپ کو اس طریقے باتیں نہیں کرنی آرہے تم تو شہر کی لڑکی ہو کیا فرق پڑھ لے تمہیں تو پتا ہوتا ہے یہ سب تمہیں تو پتا ہی ہوگا اور تھوڑا سا ہی تو درد ہوگا اور اب اتنے نقلیں کس بات کے یا یہ جو مطلب اس طریقے کی آپ کو باتیں کو آوائیڈ کرنا ہوتا ہے یہ سب آپ کو نہیں کرنا در وائز وہ آپ کے پارٹنر کو کہیں نہ کہیں دکھ بہت سکتی ہے یا بھوڑ خراب کر سکتی ہے آپ کا یا آپ کے پارٹنر کا تو آپ نائٹ کو بھر انجوائنی کر رہیں گے اچھا ایک چیز اور لوگ یہ مان کے چلتے ہیں کہ پہلی نائٹ کو سیکس کرنا بہت ضروری ہے ایسا بھی کچھ ضروری نہیں ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے آپ کے پارٹنر کی طبیعت کیسی ہے کیسا بھوڑ ہے بہت زیادہ تھکے بھی تو نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی پرورم تو نہیں ہے سیکلوجیکلی فٹ ہے اس ٹائم پہ مینٹلی فٹ ہے آپ لوگ اور تو آپ پھر سیکس کر ٹرائے کر سکتے ہیں اور دوسری بات اب آپ سیکس ٹرائے کرتے بھی ہیں تو پہلے دن آپ اپنے پارٹنر سے بہت زیادہ امیدیں نہ رکھیں کہ یہ آپ اورل بھی کریں گے اینل بھی کریں گے ہارڈ کور بھی ٹرائے کریں گے تو ایسا بلکل بھی کوشش بھی نہ کریں سوچے بھی نہ اس بارے میں آپ کے پاس پوری لائف پڑھی ہے اور فرسٹ نائٹ آپ کو کمفرٹ زون میں اپنے پارٹنر کو آپ کو اس کا ڈر نکالنا ہوتا ہے اور انجوائی بھی کرنا ہوتا ہے اپنے پارٹنر کو بھی انجوائی کرانا ہوتا ہے سب سے بات ہی ہے اور کچھ چیزیں اور ہیں جو جن کا آپ کو دھیال لگنا ہوتا ہے کہ بیگ لگا کے نہ جائیں موز سے بدبو نہ آ رہی ہو کوئی چیزیں ایسی کھا کے نہ جائیں جسے پارٹنروں اس کے لیے آپ کوئی بہت فریشنر وغیرہ آپ use کر سکتے ہیں تو دوستو یہ کچھ بیسک چیزیں تھی مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو اس میں کوئی ہر بارڈ نہیں کرنی ہوتی اور سیکس کرنا یا ہارڈ کو سیکس ملٹیپل ٹائم سیکس یہ کوئی اچھی سواگرات کی نشانی نہیں ہے سینس ووچنگ دوستو جائیں